اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئی میں چاہوں گی کہ ان کی تیچرز ان کی فرینڈز میں سے اور ان کی مدر بھی شاید آ جائیں ہوں تھوڑی سی بات اس کی یاد میں کر دیں یہاں تاکہ ہم سب اس کے حق میں گواہ بن جائیں اور اس کے لئے یہ سارا کچھ اس کے نام اعمال میں شامل ہوگا کیونکہ آپ کو معلوم ہونے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے حق میں جو اچھی گواہی ہوتی ہے وہ نام اعمال کا حصہ بنتی ہے تو آپ میں سے جو بھی پہلے آنا چاہے میں پرسنلی مجھے ان کی شکل یاد نہیں ہے شاید کہیں دیکھا ہو لیکن ایک بات جو مجھے کسی نے کہی تو واقعی دعا تو میں پہلے بھی اس کے لئے کر رہی تھی لیکن اس کے بعد اقدم میرے دل کی قیفیت کچھ اور ہی ہو گئی کسی نے کہا کہ میں گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ اس سے آج تک مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہمارے حق میں کتنی لوگ گواہی دیں گے ہم کیسے زندہ ہیں اور ہم میں سے کسی نے لکھوا کے نہیں رکھا وہ اپنے پاس کہ ہم اتنے سال ضرور جائیں گے اور ہم بہت بڑے بڑے کام کریں گے اور یہ ہو جائے یہ کورس ہو جائے تو پھر کچھ کریں گے اور پھر کورس کے بعد یہ مسائل ذرا ختم ہو جائیں اور ابو ذرا دل سے اجازت دے دیں تو پھر کچھ کریں گے اور ابھی فلان میرا مددگار بن جائے کوئی شادی وادی ہو جائے تو پھر کام کریں گے کس نے دیکھا کل کون جانتا ہے کیا ہونے والا ہے بولی اسلام علیکم حبیبہ عطیق انٹیس کورس میں میری سٹورنٹ تھی اور بہت کلوز ڈی میں نے اس کو پڑھایا بیورو بزرگ کیا خیر پتہ تو نہیں تھا کہ اس کی کام امروز کی ڈیتھ ہو جائے گی تو ماشر علیہ وسلم تو فوکسٹ اور اس کا قرآن جو تھا اتنا اچھا کہ پیپر چیک کرتے ہوئے گلچی مشکل سے ملتی تھی کوئی ایسے تو نہیں اس کی اتنی میند اس کے اندر انوالپ اور ورڈ میننگ سب لوگوں کے غلط ہوتے تھے لیکن اس کا شی نیو کے میری صحیح ہیں اور پیپر اتنا نیٹ کلین پیپر اور گروپ میں بھی دسکیشن کرتے ہوئے بھی مشکل پس سو اس کے کونسپٹ جتنے کلیر تھے کہ ایسے نہیں کہ کوئی تکہ مار دیا تو ابھی جو استاذہ نے بات بتے کہ وہ جو لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں وہ بھی قرآن پڑھی گی تھی سٹوڈنٹ تھی ہماری تو ایسے نہیں کہ اس نے کبھی ایسے مبالغہ رہی تھی میں کہہ دیا ہو لیکن اس نے کہا کہ میں اس کے طرح اتنا کلوز رہی ہوں کہ اس کا دومل بھی اس کا یوز کیا اور اس کے کپڑے اس کے جوتے سب چیزیں یوز کی اتنے کلوز تھی میں اس کے اور میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ مجھے آج تک اسے کوئی تکریف نہیں پہنچی اور اس کی بہن نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہوتا فیس بک پہ کہ اس کی ڈیپس کیتے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنی ڈیپس کی اور کوئی کچھ کہنا چاہے جو ان کو جانتا ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ تعلیم القرآن سمت بیجتے حبیبہ نے گورس کیا تھا اور اس وقت میں ان کی تفسیر انچہ آج تھی حبیبہ جب میں فرس ٹرم کا ریزرٹ دینے لگے تو ہم نے مدرز کو بلایا تھا تو حبیبہ بھی ویٹھی ہی تھی اور ان کی امی کو بھی ساتھ بٹھایا تو میں نے پاکی چیزیں تو ان کی ڈسکس کی ہی میں نے کہا کہ آپ کو کوئی حبیبہ سے شکایت ہے تو ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس طریقے سے پھر تربیت کریں تو حبیبہ کی امی کہنے لگے کہ عورتوں مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں بس یہ بولتی نہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آئندہ میں حبیبہ آپ سے پوائنٹ آٹ کر کے نہیں آپ کا نام لے کے تو کوئیسن کیا کروں گی کلاس میں ان کی ڈیتھ سے کوئی بیس بائیس دن پہلے میں ان کی خبر لینے کے دیئے ان کے گھر گئی تو ان کی امی جب کہنے لگی کہ یہ جون جولائی تک بھی سوت القرآن کی کلاس لیتے ہوئی اور جس دن ڈیتھ ہوئے میں وہاں پہنچی ہوں تو جو خواتین باتیں کر رہی تھے بڑی بڑی خواتین بیٹھی ہوئی تھی تو سب یہ باتیں کر رہی تھے کہ ہم اس بچی کا درس ہونے کے لیے آتے تھے اور بہت پیارا بولتی تھی تو وہ باتیں جو کہ اس کے ہمی کہتے ہیں کہ یہ بولتی نہیں ہے عام باتیں نہیں کرتی ہے اور اللہ کی بات پیگواہی لوگ دے رہے تھے کہ یہ اتنا پیارا درس رہتی تھی تو مجھے بہت ہوا کہ ہم کتنی ہی اور باتیں کرتے ہیں اور اللہ کی بات کرتے ہوئے ہماری اس طرح سے زبان نہیں کھلتی تو حبیبہ عام باتوں میں بہت واقعی میں چکتی پھر جب میں پوچھنے کے لیے گئی ہوں تو میں نے نہیں بالکل بھی ظاہر کروایا کہ آپ بیمار ہو یا یہ مزید جو ہے وہ پریشان ہو میں نے اور ڈیفرن 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 کورٹس کی اور بات کی باتیں کی اچھ آپ کیا کرتے ہو سیرہ کی کلاسز ان دن وہ ہو رہی تھے تو میں نے کہا سیرہ کی کلاس آپ سنتی ہیں تو پھر کہنے لگی کہ باجی جب تک طبیعت صحیح تھی یعنی شام کو صرف طبیعت حراب ہوتی تھی تو میں کلاس دن میں سن لیتی تھی لیکن آپ میری صبح کے ٹائم بھی طبیعت خراب رہنے لگ گئی ہے اور اس کی امی نے جب بتایا میں گئی ہوں تو انہوں نے کہا آپ کی ٹیچر ملنے کے لیے آئی ہیں تو حبیبہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کون ٹیچر ملنے کے لیے آئی ہیں میں اندر گئی تو حبیبہ کی پیاری حسی کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے اتنا وہ پیارے طریقے سے ہستی جا رہی تھی بچہ آپ کو کس نے بتایا بچہ آپ کیسے آگئی ہیں مگریم کی نواز میں میرے ساتھ انہوں نے پڑی سارا ٹائم میں نے نہیں دیکھا کہ ایک دفعہ بھی ہائے کی آواز نتلی ہو اور جب حبیبہ کو پین ہو رہا تھا پیٹ میں تو وہ ٹانگیں اپنی سینے سے لگا لیتی تھی اور لیٹرلی میں نے فیل کیا کہ وہ جیسے درد مجھے محسوس ہونے لگ گیا کنسر تھا ان کو لیکن الحمدللہ ہی کہہ رہی تھی الحمدللہ پوزیشن ہولڈر تھی اس دن قویز ہو رہا تھا تو مجھے وہ بہت یاد آئی کی کہ قویز میں اس نے اس سال پارٹسپویٹ کیا تھا جب وہ پڑھ رہی تھی تو ہر قویشن پر اس کا درستہ انصر ہوتا تھا تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پر کتنے لمحات ہیں کتنا ٹائم ہیں اچھی یادوں کے ساتھ اچھی گواہی کے ساتھ دنیا سے جانا چاہئے جزاکرہ اسلام علیکم احمد اللہ جس دن حبیوہ کا آپریشن ہوا اس دن میری بیٹی کا آپریشن ہوا اور مجھے اس وقت اتفاق ہوا جب آئی سی او میں وہ بھی تھی اور میری بیٹی بھی لیکن میں نے اس جانسی صابر اور شاکر لٹکی نہیں دیکھی اور مجھے آت بھی اس کی وہ شکل یاد ہے کہ آپ یقین کریں اس کا ایک بال بھی کسی نے نہیں دیکھا اور میں اپنی بیٹی کو بتاؤں کہ یہ دیکھ لیں اس کا کتنا آپ سے بڑا آپریشن لیکن استادہ اتنی اچھی طرح اس نے کبر کیا سب کچھ اور انتہائی صبر کے ساتھ کوئی وابیلا کوئی شکل جزاک اللہ بات السلام علیکم میں حبیبہ کی بہن ہوں سمجھ میں نہیں آرہا کیا بتاؤں بہن سی تینے سیکھیں میں حبیبہ سے صبر سیکھا میں حس سے اتنی بیماری میں ہم دونوں بہنیں میرین ہیں تو سیٹرڈے کو ہم یہ کھجاتی ہوتی تھیں وہ ایک دن ہمارے لیے گزارنا اتنا مشکل ہوتا تھا کہ ہم اس کی جب بیماری تھی وہ دیکھ نہیں سکتے تھے اتنی شدید تقریب نہیں لیکن ہم بے ظاہر نہیں کرتی تھے میں نے اس سے صبر سیکھا ہمیں ذرا سا سر میں دل دل دے تو ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے بتا نہیں کوئی قیامت ٹوٹ پڑے ایک کو بتائیں گے دوسرے کو بتائیں گے ہم سمجھتے ہیں جیسے بس بتا نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ اور اس کی تقریب دیکھ کے اب مجھے کچھ ہوتا ہے نا کوئی سر میں در ترانگ میں در یا کچھ بھی تو میں اس کی بیماری کو یاد کے لیے کیا ہمارے سکتی ہوں اگر وہ انتہائی ترجے کا سبر کر سکتی ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے میں اتنی سی چیز کے پر میں اتنا بابلا کیوں کر تو اسی چیز میں نے سکھی وہ شکر چھ مہینے ہو گئے تھے اس کو کھا نہیں سکتی تھے کچھ بھی پانی تک ممومت ہوئیتا تھا اس کو تو بیٹھنا سکتی زیادہ ہو گئی تھی کہ بیٹھ پہ وہ پڑ گئی تھی کہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتی تھی ایمین ٹانگیں لانے ہوتی تھی تو وہ بھی امی کو آس لیتے تھے امی ٹانگیں لاتے ہیں اس طرح ہمیں سوچتی تھی ہم اللہ کے کتنے ناشکرے بنتے ہیں اٹھ پیٹھ لیتے ہیں کھا لیتے ہیں تھی نہیں رہتے ہیں اتنی لیتے ہیں ہم تھی دن میں کھاتے ہیں ایک دوارے دل سے چکر نہیں نکلتے ہیں چھے مہینے اس پہم نے کھانے کے لیے تیسے پکھا کھانے پینے کھانے کے بڑا شعب تھو اس کو لیکن وہ چھے مہینے جس طرح اس نے کو دارے پانی تک مومت ہوئیتا تھا ہم لوگ چیزیں کھا رہے ہوت تھے ہمارے خود بھی نہیں دلکر رہتا تھا کہ ہم اس کے سامنے کھائیں نین پلکل ختم ہو گئی تھی نین نہیں آتے تھے اس کو کتنی ہوں ہم اللہ کی ذرا سی بات کے اوپر ہم کتنی ناشوکی کر دیتے ہیں نا ہم یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک انگلی اگر ہم ہلا سکتے ہیں تو اللہ اگر ہم سے یہ صلاحیت چین لے کیا کر سکتے ہیں آخری وقت تک بہت سوکی ہے اس نے ایک تفہہ ناشوکری ایک تفہہ نہیں جب بھی میں جاتا تھا اسلام کو اللہ میں نے پوچھنا کیا حال ہے اس نے اسے کہنا الحمدللہ تاریمی کنان میں باچی نے ہمیں کہا تھا کارک لوگ اپنے ہمو وقت میں لکھ کے لائیں اپنی وسیعت لکھ کے لائیں اس طرح میں میں نے اپنے پارہ کے پیچھے کافی ساری باتوں کے ساتھ میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ میری امی مجھے غسل دیں اور میں سوچتی ہوں کہ کتنی خوش قسمت ہے نا میں تو صرف وسیعت لکھتی اور وہ باقی امی کے آگت ہم جو سر لے گئے گئے ساری زندگی دعائیں لے گئے ہم کی رزاکر لوگ اسلام علیکم اللہ کرے کہ ہم اس حقیقت کا یقین کر لیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس واپس جانے کے لئے آئے ہیں الحمدللہ اللہ پاک نے حبیبہ کی ذریعے اس حقیقت حقیقت این و یقین دیا اللہ پاک کا انام تھا حبیبہ میرے لئے میں نے حبیبہ کو اللہ پاک سے مانگا تھا میری پہلی بیٹی تھی اس کے بعد دو بیٹے اللہ پاک نے دی تو میں نے اللہ پاک سے پھر مانگا کہ اللہ مجھے ایک بیٹی اور دے دی تو حبیبہ اللہ مجھے توفے میں دی تھی اب اللہ پاک نے مجھ سے مانگی الحمدلہ میں اللہ سے راضی یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو دین کی سمجھ دی اللہ کو پہچان کر اس دنیا سے گئی اس لئے مجھے سبر آ جاتا الحمدلہ جس مقصد کے لئے اللہ پاک نے اس کو بھیجا تھا دنیا میں اسی مقصد کو پہچان کر اللہ کے پاس گئی میرے بچوں میں بالکل ڈیفرنٹ تھی شروع سے کبھی اس نے مجھے نہیں ستایا یعنی ماں کو ہوتا ہے کہ بچہ بہت روتا ہے ستاتا ہے کبھی نہیں ستایا تھا ٹائم ہوتا تھا فیڈر بنا کے اسے دے دیتی تکیوں کے سہاری لگا کے کیونکہ اس سے پہلے دین بچے تھے اوپر تلیبی تو الحمدللہ دودھ پیتی اور پھر کھیلنے لگ جاتی اپنے کورٹ میں یعنی جس دن سے آئی تھی اس دن سے لے کہ الحمدللہ جس دن وہ جا رہی تھی اس دنیا سے اس دن بھی ہس رہی تھی میں نے بہت کوشش کینے لاتے ہوئے کہ اس کے ہونٹوں کو بند کروں کہ اس کے دانت کیوں اگلے چھلک رہے مسکراتے ہوئے جیسے اگلے دانت نظر آتی اس طرح اس کے دانت نکلے ہوئے تھے میں نے کوشش کی اس کو بند کروں تو اسی طرح اللہ پاک نے اس کی حقیقت دکھائی کہ یہ کیسے واپس جا رہی گی میری بڑی بیٹی ہی کہنے لگی نہیں جب یہ آخری سانسیں لے رہی تھی تو اس کے چیرے بیتنی عذیت اور گرب تھا تو ایسی کیا چیز اس نے دیکھی ہوگی کہ جیسے اس کی روح نکلی ہے تو اب یہ مسکر آ رہی ہے کہ یہ تو بیٹا ایسی حقیقتیں ہیں جن کو آج ہم نہیں جان سکتے اللہ پاک نے بتائی ہیں بہت سی حقیقتیں لیکن ہم نہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں ورنہ یاد رکھتے ہیں اپنی موت کو اور موت کے بعد کی زندگی کو اللہ پاک ہمیں تیاری کی توفیق دے بس اور اتنی ماشاءاللہ فرمہ مردار بیٹی میں کہتی ہوں شاید اللہ پاک نے کسی اس نے میٹریک اور ایفیسی میں نمبر لیے تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی متحاد درجی کی اس کو خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنن دی تو میں نے ایک دن کہا جب اس نے ایفیسی کر لی تو میں اس سے پہلی میں کہنا اٹھتے بیٹھتے ذرا اس کو کہتی ہوتی تھی کہ داکٹر تسابی بن رہے تو ہم کیوں نہ وہ فارم کریں جو اللہ کو پسند ہے آپ کو اللہ پاک نے اتنی ذہانت دی ہے تو کیوں نہ اس کو دین پہ لگا دو اور اللہ کا دین اس کو پسند ہے سب سے عزیز ہے تو اس پہ محنت کرو اس کو آگے پہنچھا الحمدللہ وہ اس پر راضی ہوگئے اور افسی کے اچھے نمبر لینے کے باب جو اس نے کورس کیا تک اور پھر الہدہ کا کورس کرنے کے بعد اس وقت ہی اس کی منگنی ہو گئی تھی تو میری منتیں کرنے لگی کہ مجھے حدیث کورس کرنے نہیں پھر اس کے بعد بشک میری شادی کرنے یعنی کہ بیٹا میں نے سال کا وعدہ کیا ان سے سال مانگا الہدہ کے لئے آپ یہ کر لو کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ ہم شادی کے بعد اس کو حدیث کو کرواتیں گے میں نے کہ آپ دیکھ لو کہ آپ کی والدہ کا وعدہ ہے کہ آپ جاؤ گی کہ میں اپنا وعدہ توڑوں تو الحمدل اللہ صبر کر لی اور پھر اللہ کا شکر ہے شادی کے بعد سب کو تیار کیا اور اس کے پیرنٹس نے اس کو حمدل اللہ حدیث کو کروائی جب شادی کے بعد اس کے ہسپرنٹ بتاتے ہیں کہ مری گئے جس کو لوگ ہنیمون کہتے ہیں تو مری گئے دو دن وہاں رہ کر واپس آ رہے تھے تو کہنے لگے کہ اس نے اپنے موبائل میں نظم لگائی دنیا کی اے مسافر منزل تیری قبر ہے یہ نظم لگا کہ مجھے سنا رہی تھی کہ یہ بہت پسند ہے اس چیز کو اس نے پسند کیا اس کی تیاری بکی الحمدل اللہ اللہ کا کی توفیق سے اللہ کا یہ ایسی دنیا سے گئی کہ کوئی اس سے خفا نہیں اور کسی کوئی ضرر نہیں پہنچا الحمدل اللہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کے مقام ہے اللہ پاک نے مجھے ایسی بچی ادا کی اتنا بڑا میں اس کو انام اللہ کا قبول اور توفہ کا مر اور ایک آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو اللہ پاک کا بہت بڑا مجھ پر احسان ہوا حبیبہ کی بیماری کی قبر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی صلی اللہ کے ذریعے سے دی تھی اس کی بیماری سے سال پہلے الحمدلللہ میں آج کہتی ہوں کہ اللہ اگر مجھے سو حبیبہ بھی دیتے تو میں نبی صلی اللہ علیہ کے دیدار پر قربان کر آخر دعوان الحمدلللہ جزا کر دعا کر اللہ مغفر لہا ورحم وعاف وعفو عن وعفو وعفو نزل ووسع مدخل وغسل لہا بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينق الثوب الابید من الدنس اللہ ابدلها دارا خيرا من دارها واہلا خيرا من اهلها اللہ ادخلها الجنة اللہ ادخلها الجنة اللہ ادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا تقبل منا انکا انتا السمی العلیم وطبع لینا انکا انتا التباب الرحیم وصلا اللہ تعالی محمد محمد وعلا اہلہ واصحاب وہل بیت اجمع محمد 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 شاہوں اگدا یہاں سب ایک ہو رہے ہیں دونوں میں برابر یہ موت کا اثر ہے دنیا کے مسافر منزل تری قبر ہے یہ اونچے اونچے محلے کچھ کام کے نہیں ہے یہ آلشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے دو گز زمین کا چکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے مسافر منزل تری قبر ہے مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں ہے زمانہ ایک دن یہاں کانا ایک دن یہاں سے جانا تائے کر آئے جو تو دو دن کا اے سفر ہے عرفان فانی اپنی مولا سے دل لگا لے کر لے خدا کو رازی کچھ نے کیا کمالے ساما تیرا یہی ہے دو ساہ بھی سفر ہے دنیا کے مسافر منزل تری قبر ہے اگر ہمیں یہ حقیقت یاد رہے تو ہمارے بہت سے معاملات خود بخود درست ہو سکتے ہیں بڑے بڑے غم چھوٹے ہو سکتے ہیں بڑی بڑی مشکلات بہت معمولی لگ سکتی ہیں اور شیطان اکثر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں وہاں کی یاد بھلا کر دنیا کی باتوں کو اور دنیا کے معاملات کو بہت بڑا بنا کے دکھاتا ہے اور ہم اپنی بہترین صلاحیتیں عمر کا بہترین حصہ بہترین قوتیں وہ ساری کی ساری پھر صرف دنیا میں لگا دیتے ہیں اور وہاں کو بھول جاتے ہیں پیغمبروں کو اللہ نے کس لیے چنا تھا کیوں کر چنا تھا اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَتِن وہ خالص چیز کیا تھی وہ واقعی سچے کس بات میں تھے وکرتدار وہ اپنے گھر کو نہیں بھولتے تھے کل آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو نقشہ اور خاکہ دیکھا تو اس کو دیکھ کے کیا نظر آتا ہے کیسی تھی وہ جگہ اور وہاں سے کتنا نور پوری دنیا میں پھیلا کہ ہر چیز منور ہو گئی آج ہمارے پاس ہر طرح کی فیسلیٹیز ہیں لیکن ہمارا حال کیا ہے ساتھ بیٹھنے والے شخص کے ساتھ تعلق درست نہیں ساتھ رہنے والوں کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہماری نمازوں کا حل کیا ہے ہمارے وقات کس چیز میں لگ رہے ہیں ہماری موضوع گفتگو کیا باتیں ہوتی ہیں ہم الہدا آنے تک کے سفر کو باہم کن باتوں میں گزارتے ہیں ہمیں جو فالق وقت ملتے ہیں ہم کس سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ باتیں کیا ہوتی ہیں کیا پڑھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کیا سنتے ہیں جو ہمارا اپنا ٹائم ہوتا ہے مائی ٹائم اس میں کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے خالص ذاتی وقت میں کیا کرتا ہے اور اگر اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو اللہ کے ساتھ معاملہ درست نہیں باقی تو ہم لوگوں کی شرم و شرمی ہیں لوگوں کے کہنے پہ لوگوں کے پش کرنے پہ لوگوں کے دھکیلنے پہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں لیکن جو ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے یا جو ہمارے اپنے لمحات ہوتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں تنہائی میں کیا کرتے ہیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ورنہ وہ خالص ہونے والی بات نہیں ہے کیونکہ اکثر ہم یہی شکایت کرتے ہیں کہ وقت نہیں ہے کبھی سوچا ہم نے کہ وقت جا کہاں رہا ہے کس چیز میں جا رہا ہے کیونکہ جس کی نظر آخرت پر لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی کام دکھا دیتے ہیں مجھے ایک اور بچی آدھ ہے آمنہ حنیف اگر میں نام صحیح لے رہی ہوں وہ بھی بہت ہی قابل بچی تھی اور میں اکثر دیکھتی تھی کہ میں شام کو کہیں سے درس دے کے واپس آ رہی ہوتی تھی تو اس کی گاڑی شاید لیٹا آتی تھی تو وہ بغیر کسی نام کے بغیر کسی ڈیوٹی کے اس نے ماب پکڑا ہوتا تھا کبھی کسی آریے کو صاف کر دیتی تھی کبھی کسی کو کوئی کہتا نہیں تھا اس کو اور چہرے پہ اتنی ملاہت اور اتنی سنسیارٹی اور ایک خاص چیز نظر آتی تھی مجھے اس کے اندر تو میں سوچتی تھی کہ اتنے سو لوگ جہاں آتے اور جاتے ہیں اس بچی کو کیوں خیال آتا ہے کہ یہ میں کر دوں آج تو جو ہمیں کہہ کے بھی کروا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کیوں کہہ دیا کہ میں ہی نظر آتی ہوں کام کے لیے بھی کس کے لیے کرنا ہے اگر اللہ کا گھر صاف کرنا ہے جہاں ہر وقت قرآن پڑھا پڑھایا جا رہا ہے اور اس کی صفائی اور اس کی طہارت اس سے بڑھ کر کونسی جگہ صفائی کی مستحق ہوگی کہ جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہو اس کے لیے بھی ہم انتظار کریں گے کہ کوئی کہے تو ہم کوئی کاغذ اٹھا دیں یا اپنی خجور کی گھٹلی کھا کے کسی پودے کے ساتھ پھینک دیں یا کہیں ٹوفی کھا کے ریپر کہیں ادھر کونے میں گھسا دیں اپنا بیگ نہیں ہے ڈالنے کے لیے تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہوتے ہیں یہاں سے ہماری شخصیت اور ہماری سنجیدگی کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ کتنے سنجید ہیں دین کو چھوڑیں اپنے ساتھ کتنے کہ اگر ہم اپنے ساتھ سنجیدہ ہوں گے تو پھر دین کے ساتھ بھی ہو جائیں گے تو ہم میں سے ہر شخص سوچے اللہ سبحان و تعالی کا حکم ہے میری آپ سے گزارش نہیں ہے اللہ ہی کا حکم ہے جس نے آپ کو پیدا کیا یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ والتنظر والتنظر نفسم ما قدمت لغد اے لوگو جو ایمان لائے وہ اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے ایچ اور ایوری انڈویجول کو کیا دیکھنا چاہیے ما قدمت لغد کل کے لئے آگے کیا بھیجا ہوا ہے کیا تیاری کی ہوئی ہے وَتَّقُ اللَّهُ پہلے بھی اللہ سے ڈرو بعد میں بھی اللہ سے ڈرو اور بیچ میں اپنا محاسبہ کرو میں نے کل کی تیاری کتنی کر رکھی کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت بلاوا آ جائے موت کا وقت نہ کسی جوان کو دیکھتا ہے نہ بوڑے کو دیکھتا ہے نہ کسی لائق کو دیکھتا ہے نہ نالائق کو دیکھتا ہے نہ کسی اقل مند کو نہ کسی بے وقوف کو نہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی ماں ہر روز کا چھوٹا سا بچہ پیچھے کون سنبھالے گا موت جب آتی ہے تو بے رحم ہو کے آتی اور وہ آ جاتی جو وقت لکھا ہوا ہے ہمارا اس پہ وہ پہنچ جائے گی ہم آنکھیں بند بھی کریں تو وہ نہیں چھوڑے گی ہم کو تو اس لئے میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنا بننے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم اپنے بن گئے اپنے لئے کوئی سوچنے لگے تو پھر ہم سب کے لئے سوچنے لگ جائیں گے کیونکہ تو ایمان کا میار یہی ہے کہ جو اپنے لئے پسند کرتے وہی دوسروں کے لئے کرو اگر ہم اپنے گھر کے لئے بہت ہی ساری اپنی صلاحیتیں لگائے میں کہ یہ کونہ بھی خوبصورت ہو اور یہاں بھی صفائی ہو اور یہ بھی اچھا لگے اور یہاں اس سے بہتر ہو جائے تو اللہ کا گھر کیوں نہیں اگر ہم اپنی پرسنل گرومنگ کے لئے اتنی فکر کرتے تو اللہ کے دین کو خوبصورت انداز پیش کرنے کے لئے کیوں نہیں سکلز سیکھتے اور کیوں نہیں اپنے آپ کو تیار کرتے آپ کیا سمجھتے کہ اگر اس بچی نے قرآن نہ پڑا ہوتا کیا وہ اس طرح صبر و شکر کر سکتی کہ کوئی انسان نہیں سکھا سکتا یہ اللہ کا کلام سکھاتا ہے انسانوں کو یہ قرآن نے اس کو سکھایا تھا تو سوچئے جو لاکھوں کروڑوں یوتھ تک ابھی قرآن پہنچا ہی نہیں پہنچا ہی نہیں اور اس میں سے کتنے ہیں کہ جو ہر وقت آپ خبریں سنتے ہیں پچھلے دن میں گیدنگ میں میرے جانے کے تفاق ہوا کچھ اول فرینڈز تھے تو انہوں نے سب لوگ کٹھے ہوئے کہ آپ اتنے عرصے سے اسلامباد میں نہیں تو آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزاریں اور جب میں وہاں سے اٹھی تو عجیب حالت تھی میری ایک ماں جوان بیٹا خواہ تھا دوسری ماں جوان بیٹا خواہ تیسری ماں جوان بیٹا کیا ہے ایکسیڈنٹس کوئی بیماری نہیں کچھ نہیں ایکسیڈنٹس لڑکے یہ کیا کیوں دو وجوہات ایک یہ کہ یوت کو ڈائریکشن نہیں دوسرے سم ٹائم ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں ہم نے ان کو کیا ڈائریکشن دینی بعض وقت تو بچے نہیں سنتے بعض وقت ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے ان کو کیا بتانا ہے تو ماں پڑی لکھی ہوگی ماں کو کوئی سینس اقل شعور ہوگی تو بچوں کی تربیت بچپن سے ہی ٹھیک ہوگی نا تو کتنا ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انتھک محنت اس بات کی کرے کہ کوئی طریقہ ہو کہ لوگوں تک اللہ کی کتاب پہنچے تاکہ دنیا سے تو جاتے وقت بیماری تکلیف لے کے آتی ہے لیکن قبر تو تھنڈی ہو ہمیشہ کی زندگی تو ہو کہ جب کوئی دکھ درد میں تکلیف میں صبر کرنا جان لیتا ہے کامیاب ہو گیا وہ وَعَلَمْ أَنَّ النَّسْرَ مَعَا الصَّبْرُ کامیابی تو صبر کے ساتھ ہے سبر کیسے آئے کیوں آئے کس کے لئے صبر کرے اللہ رب کا فصبر کتنوں کو یہ بات پتا ہے اللہ رب کا فصبر ہر وقت ہمیں اپنی ذات کی فکر ہے چھوئے موئے کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹی باتوں سے ہم بھاگ نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹی باتوں سے ہم کام رستے میں رکھ کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کس کے لئے کس پہ احسان جتا رہے ہیں کچھ کر کے اور نہ کر کے کس کا نقصان کر رہے ہیں جب ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے کس کا نقصان کرتے ہیں اپنا اِن احسن تُم احسن تُم لِأَنْفُسِكُمَنْ اَسَأْتُمْ فَلَحَا تو ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں کہاں وقت جائے کیونکہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا پتہ ہے نا آپ کو الگ سوال ہے جوانی کے بارے میں جوانی کہاں سے گزری تو ایک لحاظ سے خوشکس مگنی ہے کہ جوانی میں ہوش آگئی اور ایک لحاظ سے اگر اس ہوش سے فائدہ نہیں اٹھایا اور بس وقت کاٹ کے گزار دیا اب کسی طرح یہ سال ختم ہو جائے میری جان چھوٹے تو وہ تو ختم ہوئی جائے گا تو آپ ابھی بھی ختم کر سکتے ہیں بھی ختم کر لے لیکن ان کا کیا بنے گا جو یہاں نہیں آتے جن کو یہ رستہ ہی نہیں پتا جو آنا بھی نہیں چاہتے اور وہ بھی بعض وقت صرف اس لیے کہ دین والوں سے بدگمانی ہیں کچھ شیطان نے ڈال دی اور کچھ حقیقت بھی ہے اس وقت دو کورسز تقریباً یہ آدھا حال جانے والا ہے چند دنوں کے بعد دو یا تین ہفتے رہ گئے کیا سوچا آپ نے کل کے لئے کیا بھیجنا ہے کیا کرنا ہے اس کل سے پہلے ایک اور کل دنیا میں آنے والا اس کی کتنی تیاری آج سے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے کہ اس کے فوراً بعد کیا کریں گے بتاکہ ہم لاؤسٹ ہیں میں پتہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے اچھا پھر خود سے کچھ در در کے پروگرام منصوبے بنا لیتے ہیں جو ہمیں کنوینیٹ ہوتے ہیں ہمیں سوٹ کرتے ہیں قربانی کے درجے پر تو زیادہ لوگ نہیں سوچتے ہیں کہ کہاں میری زیادہ ضرورت ہے اللہ تمہاری کرے گا سارے مسئلے حال ہو جائیں گے ہم سوٹے مسئلے حال ہوں تو کچھ کریں گے وہ نہیں ہونے کے ساری زندگی نہیں ہونے کے ایک کے بعد ایک آئے گا خود سے سوچیں اوروں سے پوچھیں اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بہترین کام کرنا ہے جس لمحے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کہیں ضائع کر رہی ہوں یہ مجھے سنس ہونے لگتی کہ یہ ٹھیک نہیں کرے میں اسی وقت دیر اینڈ دین مانگتے کہ اللہ تو میرے دل میں ڈال مجھے کرنا کیا ہے اور بار بار مانگتی رہتی اللہ مجھے تو سکھا میرے دل میں ڈال دے کہ زیادہ بہتر کام کیا ہے کیونکہ اس اقت میں پیٹی ایشیوز چھوٹی چھوٹی باتوں پر لگیمی اور اس سے زیادہ اہم کوئی کام ہو جس کو میں اہم نہ سمجھ رہی ہوں مجھے کیا فتہ میں تو جاہل ہوں اللہ تو جانتا ہے تو مجھے راستہ دکھا اللہ سے مانگا کرے کہ اللہ تو مجھے راستہ دکھا جو سب سے بہتر چیز ہے وہ مجھے سجھا تاکہ میں کہیں بھی اپنے آپ کو زیادہ نہ کروں نہ یہاں نہ وہاں نہ کہیں اور ہر وقت ہمارے ساتھ ایک دشمن لگا ہوا ہے ہر وقت وہ سوتا نہیں ہم سو جاتے ہیں وہ نہیں سوتا ہم بھول جاتے ہیں وہ نہیں بھولتا وہ اپنے مشن میں پکا ہے اور ہم خران پڑھ کے اور ساری باتیں کر کے پھر بھول کے بیٹھ جاتے ہیں جس کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے جس کا لنک وہاں لگ جاتا ہے اس کا فیول کبھی ختم نہیں ہوتا ہر وقت مجھے ڈر ہے میں یہاں سے نکلی تو پھسل جاؤں کیوں پھسل جائیں گے اللہ ساتھ ہے تم کیوں منفی باتیں کرتے ہیں پھسل جائیں گے ایسی تیسی شیطان تمہارے ہاتھ نہیں آنے کی میں میرا رب میرے ساتھ ہے جب بنی اسرائیل ساری چیخ اٹھی موسیٰ کدھر جا رہے ہو کیا کہا تھا انہوں نے کَلَّا اِنَّمَا يَرَبِّ سَيَهْدِينِ میرے پاس نہیں ہے روڈ ماہ وہ دکھا رہا ہے مجھے مجھے کدھر جانا ہے لیکن جو بھی کریں گے اپنے ہی لئے کریں گے کسی کے لئے نہیں سنجیدگی کی ضرورت ہے سنجیدگی کی سبحانک اللہمہ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ